نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 36 سال ہے ان کے ہاتھ کا ویشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ سر بہت اگزام دیئے ٹیئر بھی ہو جاتا ہے آگے جاکر انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہوں آئی ایس آفیسر بننے کے اور پی سی ایس کے بیس سے ادھک باری دے چکا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اگر میں یہ بن جاتا ہوں تو آگے جاکر اپنا کوچنگ میں کھولنا چاہتا ہوں کیا میں وہ کھول سکتا ہوں اور میری وائف جو ہے کیا ان کی سرکاری جاب یہاں پر آپ کو دکھتی ہے وہ بتائیے آگے کا سٹیٹس کیا ہے مین فوکس مجھے اپنی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھنی ہیں اب دیکھو ہاتھ ہے ہاتھ میں کمپیٹیبلیٹی کو دونوں ہاتھوں پہ اگر چیک کرا جائے تو کیسے چیک کرتے ہیں اب دھیان سے سمجھنا اگر ہم نے چیک کرنی ہے تو ہم کس چیز کو گورنمنٹ جاب کے لیے ایک یہ ایک یہ ایک ریخاؤں کا یہاں پر ہونا جروری ہے وہ ریخہ بھاگ کے ریخہ کے ساتھ ٹچ ہونی جروری ہے ایک بھاگ کے ریخہ کا ٹکڑا یہ جروری ہے ٹھیک ہے اور ان کی کچھ ریخائیں یہاں پر ٹچ ہوتی ہیں کسی ہاتھ میں نیچے سے ہوتی ہیں کسی کے ہاتھ میں اوپر سے ہوتی ہیں پر کمپیٹیبلیٹی یہ ٹچ ہونی جروری ہے ان میں سے ٹھیک اب میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو یہاں پر ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا ٹھیک ہے نا یہ نا نا یہ نا یہ ہاں ٹک یہ ایک ہاں یہ اس نے اس کو چھو رکھا ہے اس نے اس کو چھو رکھا ہے اس نے اس کو چھو رکھا ہے اس نے اس کو لیکن یہ کمپیٹیبلیٹی پوری نہیں اچھا پھر آگے دیکھو کی دوسرے ہاتھ میں وہ دیکھتے ہیں اب دیکھو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کتنا پیشن ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ فوٹو ٹھیک نہیں آرہی ہے مجھے ٹچنگ نہیں دیکھ رہی تو انہوں نے دیکھو کیا اینگل بنا کر دیا ہے کہ سر میں آپ کو ایسا اینگل بنا کر مجھے دکھائی دے رہی ہے آپ کو نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ وہ چیز اب دیکھو دھیان سے سمجھنا وہ کونسی ٹچنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ دکھ رہی ہے یہ دکھ رہی ہے مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہاں کی ٹچنگ چاہیے مجھے یہاں کی ٹچنگ چاہیے یہ والی ریکھائیں وہاں پر ٹچ ہونی چاہیے اگر یہ ریکھا ٹچ ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ایک بنا ہوا ہے یہ میں اسے مانتا نہیں پھر مجھے چاہیے اگر کمپیٹیبلیٹی کی یہ ریکھا پوری ٹچ ہونی چاہیے تو میں کیسے ان ٹچنگ کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے اب ان کی عمر 36 سال ہے اب یہ کہتے ہیں میں اگزام دے رہا ہوں کیا وہ دیکھتا ہے دیکھیں اور کیا وہ کلیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر آگے جا کر کیوں دیکھتا رہی ہے وہ بھی سمجھیں کے دیکھو یہ گروہ پروت ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک دھیان سے سمجھنا یہ ریکھا آپس میں جڑی ہوئی ہے یہ ریکھا یہاں جا رہی ہے یہاں پر بھی یف کا نشان یہاں سے بھی ایک لگ بگ یف کے نشان کے حساب سے یہ ریکھا یہاں پر کاٹتی ہو جاری ہے اس کو نکال لو آپ ٹائم پیرڈ یہ گلت ہوتا ہے یہ فیملی کے لیے گلت ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے پوچھا کہ دس اور گیارہ سال میں پاپا سے ریلیٹڈ چیز بتانا کیا ہوا تھا ان کو تو انہوں نے کہا کہ سر وہ سسپینڈ ہو گئے تھے وہ سسپینڈ ہو گئے تھے اس ٹائم پیرڈ پر یہاں بھی یف کا نشان یہاں سے اس ریکھا نے اس ریکھا کو کاٹ لیا ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے اس کے بعد دیکھو سٹڈی کا کنسرن چل رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو میں نے کہا کوئی سبجیک چینج ہوئے تھے یا سکول چینج کیا تھا وہ بھی چیز نکلے گی چودہ پندرہ میں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئی جی تو یہ فارمیشنز پکڑنی بہت زیادہ جروری ہوتی ہے اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں پکڑی تو آپ کو چیزیں نہیں آ سکتی ہیں اب دیکھو دیدھیان سے سمجھنا اس کو میں یوں کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ گلتے کھا جاؤ گے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب یہاں پر یہ والا پروت آپ کو یہ ایریا بیس کہتے ہو تو یہ کیسے یہاں سے لے کر یہاں تک کی کلکولیشن ہو جائے گی یہاں پر اس کو پکڑو اور پھر بیس والے سے پکڑ کر تب ساری کلکولیشن نکالو دیکھو یہ والی جو ریکھا آ رہی ہے یہ آ رہی ہے چھبیس سال کی بڑی کلکولیشن پر چکر پڑتا ہے اس کا ان کو اگر سمجھنا ہے نا تو آپ کو بس میں تو کہتا رہا ہوں جہاں یہ چھوٹا پڑتا ہے وہاں بڑی دکت آتی بہت دکت آتی یہ والا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ ہے چھبیس وان یہ یہ ٹائم ہے یہ ہے چھبیس وان سال بڑی دکت آئی مجھے اس کو ان کو بیلنس ملانے کے لیے کہ یار ان کا یہ چھوٹا ہے نہیں ایسے نہیں اس کی کلکولیشن کروں گا اگر سپوز میں یہاں پر کر دیتا سمجھ رہے یہاں کر دیتا تو یہ میں بیس مان لیتا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر جاتا تو میں کیا کرتا ہے میں اس کو جو ہے چوبیس مانتا تو گلتی ہو جاتی میرے دو سال جو ہے دو دھائی سال کا فرق پڑ جاتا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں پہلے سمجھتے ہیں کہ کون سا سال کس سال کو ریپریزنٹ کر رہا ہے دیکھو یہ چھبیس سال تھا اب چھبیس سال کے بعد ایک لوب بنا ہوا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے بائیس سال سے کیسے اگزام کا میں نے دینے کے لیے شروع کرو گے دیکھو یہ تو ایک ٹرینگل میں نے دیکھ لیا پڑائی کا ہے یہ ایک الگ چل رہا تھا یہ الگ چل رہا تھا اب یہ والی اغریکہ کو پکڑ کر میں نے کہا کہ بھائی یہاں سے انہوں نے ایک اگزام دیا بائیس سال میں نے کہا بائیس سال میں ایک پیپر دیا تھا جی دیا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا نکلی تھی پوسیبلٹی اس میں جی نکلی تھی کلیر ہوا تھا جی میں نے کہا تیئیس میں دیا دیا چوبیس میں دیا یہ دیکھو یہاں کیا چیز چل رہی ہے اسے پکڑو بائیس تیئیس چوبیس پچیس اور چھبیس ٹھیک ہے تو یہاں ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہو گئی نہیں اور یہ آپ کو پورا ٹچ ہونا چاہیے تھا اس جگہ پر پورا ٹچ ہو جاتی تو آپ کی جوب یا یہاں سے یہ والے اگزام والی ریکھا اگر اس پر ٹچ ہو جاتی یہاں پر اگزام کی ریکھائیں بھی آتی ہیں اب دیکھو یہاں پر یف کے نشان چل رہے ہیں یہاں سے دیکھنا چھوٹے چھوٹے ڈاٹ چل رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہے ہے تو یہ صحیح بننے نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں بننے دیں گے یہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہو اور بیچ میں یہ ڈاٹ اب آپ تو پوزیٹیو رہتے ہو آپ تو کہتے ہیں میرے کام میں کوئی کام ہی نہیں ہے میری ساری چیز کلیر ہو گئی انٹرویو میں میں کلیر نہیں ہو پا رہا تو میں نے کہا بائیس پوزیٹیو رہا تھا جی میں نے کہا تئیس چھوڑ کر چوبیس کیوں پوزیٹیو کا دیکھو نا بائیس تئیس چوبیس یہ والا چوبیس اور یہ گھوم کے گئی ہے ایسے کر کے تو ساڑھے پچیس اور چھبیس بولا میں نے میں نے کہا ساڑھے پچیس اور چھبیس میں آپ نے اگزام دیئے تھے یا نہیں دیئے تھے تو کون سے دیئے تھے انہوں نے کہا پی سی ایس کے دیئے تھے میں نے میں نے کہا اس کے بعد آپ نے لگاتار پیپر دیئے ہیں چھبیس سے انتیس سال لگاتار میں نے یہ کیوں کہا آپ سے لوپ بنا ہوا ہے آپ کے ہاتھ پہ یہ دیکھو یہ پتلا سا یوں کر کے ایک لوپ بنا دیا گیا یہ اسے کہتے ہیں لوپ ٹھیک ہے یہ کیا یہ کیا کرتا ہے کام ہی نہیں بننے دے گا یہ ڈاٹ کے ساتھ بنا ہے اور اگر یہ ڈاٹ کے ساتھ نہیں بھی بنتا تب بھی کام نہیں ہوتا وہ پوچھو کیوں 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 یہاں سے لے کر یہ ایسے نہیں بننا چاہیے تھا اسے ایسے بننا چاہیے تھا ایسے کر کے ایسے تب یہ کام دیتا ایسے کر کے ایسے بنتا تب یہ کام دیتا جب بھی گھوم کر بنے گا تو وہ صحیح نہیں ہوتا اور یہ تو بالکل صحیح نہیں ہوتا ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے یا یہ ڈاٹ کر کے بنے یہاں ایسے 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 کر کے ایسے بن جائے یہ ریکھا یہاں آ جائے ایسے بن جائے تو میں نے کہہ دیا 26 سے 39 لگاتار پیپر دیئے ہیں آپ نے سر بہت پیپر دیئے ہیں یہاں پر کہا اور آپ نے دیئے دیئے تو ان ریکھاؤں کو پڑھنا بہت زیادہ جروری ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھو گے نہیں آسکتی چیزیں پامیسٹری نہیں آسکتی آپ کو ٹھیک ہے اب بات کیوں نہیں بن پا رہی ہے کیونکہ یہاں پر ٹچنگ کی کمی تھی اس لیے ان ریکھاؤں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر یہ ساری چیزیں یہاں اب مجھے کہاں پر مجھے دیکھوں گا میں کوئی دیکھوں گا کوئی ایسی ریکھا جو کی نیچے سے ہو کر سور پروت پر ٹچ ہو کے جاری ہے کیا وہ کچھ پاسیبلیٹی لاسکتی ہے نہیں لاسکتی اس کو دیکھیں گے ہوں ٹھیک ہے جی اب دیکھو ہم یہاں پر پہنچیں ہم نے کہا انتیس سال ٹھیک ہے یہ دیکھو انتیسوں سال اب میں یہاں پر گیا تو یہ کیا ہے گھوم کے جاری ہے تو میں نے کہا تیس اور ساڑھے اکتیس کے بیچ میں یہاں پر میں نے کہا آپ نے اپنا کوئی کام شروع کرا تھا سر کوچنگ میں نے سٹارٹ کرتی تھی سوانڈ سو جگہ پر اچھا جی چیزیں سامنے ہیں پر لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریکھائیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں بولنا کیا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی جی آئی اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اب کیا ہے یہاں سے پیچھے سے ایک ریکھا نکلی پیچھے سے یعنی کچھ نہ کچھ یہ پیچھے پیچھے سے کیا چکر ہوتا ہے پیچھے سے یوں گئی یوں کر کے یوں جا رہی ہے یہ تیتیس سال تیتیس سال میں کوئی فیملی سے ریلیٹڈ گھٹنا ہوئی تھی اچھی ٹرینگل بنا ہوا ہے ہاں وہ بہن کی شادی ہوئی تھی اب انہوں نے بہن کی بتائی تھی شاد بہن کی بتائی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ریکھا ہے پیچھے سے پہلے پکڑو کہاں سے ہو کے جا رہی ہے یہ یہاں سے ہو کے جا رہی ہے اچھا 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 تو اس کا concern ہاں ٹرینگل کے ساتھ touch ہے ٹھیک کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے اس کو بھی پکڑنا آنا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ تھا ہمارا یوں گئی ایسے گھر کے ایسے گئی تھی نا تو یہ تیتیس سال بنتا تھا نا ٹھیک ہے تو یہ گھوم کر ایسے گئی تو اب ہمیں آگے کا دیکھنا ہے کہ بھائی یہ offshoot کب ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد نئی opportunities وہ کیا دکھانا چاہ رہی ہے اور یہ ہاتھ کی formation کیا کہنا چاہ رہی ہے ان کو دیکھیں گے اور دوسرے ہاتھ میں بھی دیکھیں گے دوسرے ہاتھ میں کیا چیزیں indicate کر رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تیتیس سال تک کا دوسرے ہاتھ پر دیکھتے ہیں اب دیکھو میں نے یہ فوٹو کیوں لی کہ آپ کو یہ ٹچنگ بھی دکھ جائے اور ساری چیچے بھی ہو جائے اب دیکھو یہ ٹائم جو ہے یہ بائیس سال کا ہے یہ والا اکیس اور بیس ٹھیک ہے یہاں سے ہم یہاں سے لیں گے یہ ریکھا کو لیں گے یہ ٹھیک ہے تو یہ بیس سال آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر یہ بائیس سال کا آ جائے گا اب دیکھو بائیس سال پر opportunity ان کو ملی تھی yes وہ clear بھی ہوا تھا لیکن آگے جا کر interview میں وہ رہ گئے تھے اب کیوں ہو گیا کیونکہ یہ touching پوری نہیں تھی پر لیکن یہ touching تو پوری تھی ٹھیک ہے ہردے ریکھا سے related یہ تھی یہاں پر یہ touching پوری نہیں تھی ٹھیک بائیس پھر اس کے بعد یہ ایک ریکھا دکھا رہی ہے چوبیس پر چیزیں پھر positivity جائے گی چوبیس پر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہی ریکھا آگے جا رہی ہے میں نے کہا ساڑھے پچیس مطلب overall ان کے ہاتھ میں indications یہ دکھ رہی تھیں کہ possibility نہیں نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ٹھیک ٹھیک ہے پھر یہ 28 سال ٹھیک ہے یہ 29 سال ٹھیک اب یہاں پر ایک triangle بنا ہوا ہے آکے دھیان سے دیکھنا یوں کر کے یہ بنا ہوا ہے ایسے اب یہ کیا indicate کر رہا ہے یہ کیا indicate کر رہا ہے کہ بھئیہ دیکھو اب میرا تو کام بن نہیں پا رہا میں کیا کروں کیونکہ یہاں پر بھی dot ہے ان ریکھاؤں کا concern ان کے ساتھ تھا تو یعنی لگاتار 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 یہ دیتے رہیں گے لیکن یہ ریکھا dark کر دی اگر یہ سیدھی ریکھا ہوتی نا اور یہ dark نہیں ہوتی تو وہ ہی چیزیں ملیں گی جو اس ہاتھ میں ہے اس ہاتھ میں ہے وہاں پر سیدھی ریکھا ریکھا اس کو dark بنا دیا کہ اب بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کیا کرا یہاں پر کہ بھئیہ اب بہت ہو گیا اب مجھے نہ کچھ اپنا کام بھی کرنا ہے تو یہیں سے ان کے مند میں feeling آئی اور یہ time period تک یہ اپنا کچھ نہ کچھ کھول کر بیٹ گئے انہوں نے اپنا institute کھول لیا coaching center کھول لیا یہ وہ چلانے لگ گئے یہ وہ time period ہے یہ جو سمجھ آگئی جی آگئی تو آپ کی life میں جی جو کا مطلب کیسے نہیں سمجھا رہا اب یہ یہ بڑی والی ریکھا یہ بڑی والی ریکھا یہ والی ریکھا c d یہاں جا رہی ہے اب یہ جب بھی جاتی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ دیکھو یہ کونسی ریکھا ہے یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے کون سا سال ہے 33 سال ہے یہ 33 سال ہے ٹھیکے تو اب یہ 33 سال کے بیچ بیچ میں کیا ہوا وہی ہوا کہ بہن کی شادی ہو گئی وہ چیزیں ٹھیکے آپ اس کو اس طریقے سے دیکھو گے ایسے کر کے calculations نکالو گے تب سمجھ آئے گی نا آپ کو میں تو zoom کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیکے یہ چیز سمجھ آگئی آگئی اب میں zoom کر کے کچھ چیزوں کو دکھاتا ہوں دیکھو جتنی اچھی quality کی آپ photograph دوگے نا آپ کے life میں کیا ہونے والا ہے نا وہ بھی پتہ لگ جائے گا اب دیکھو یہاں پر dot آئے ہوئے کام بننے دے گا نہیں دے گا نہیں دے گا نہیں دے گا 33 ہے 34 ہے دیکھو یہ میں zoom کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ کو یہاں پر لگ رہا ہے میرے کو calculation تو ایسے کرنی ہے تو میں تو یہاں پر رکھوں گا photograph کو 33 ہے 34 ہے 35 ہے 36 ہے اب مجھے یہاں پر لا کر دیکھنا ہے کیا کوئی disturbance ہے یا نہیں ہے اب دھیان سے سمجھنا یہاں پر ایک ریخہ کے کارن یہاں پر ایک ریخہ توڑ دی گئی ہے اگر یہ joint رہتا پورا تو پھر دکھت آ جاتی اب مجھے یہ دیکھنا باتا کی اس ریخہ کا concern کے ساتھ ایک ریخہ نکل رہی ہے پتلی سی ریخہ لیکن ساتھ میں جانے کی کوشش کر رہی ہے اور ادھر سے ایک ترقی کا سائن اس کے سامنے کھڑا بہت مشکل ہے میں 36 سال کو positivity میں لے رہا رہا بہت مشکل ہے لیکن میں نائنٹی پرسنٹ اس چیز کو اکے کر رکھا کیوں کیونکہ مجھے یہاں پر ترقی کا سائن دکھ رہا ہے اور کچھ connectivity اس پر تیع ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے اور میں نے جب ان سے پوچھا میں بھی آنا باقی ہے تو انہوں نے کہ 35 والا ریزلٹ 36 میں آنا ہے اور میرے بہت اچھے پیپر گئے ہیں اور پچھلے باری سے بہت ہے مہر کو امید ہے آنے کی وہی چیز کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بھی ریکھا کہیں پتلی ریکھا کے ساتھ تچ وہ یہ ہے ریکھا 49 کی 49 کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ریکھا کے ساتھ پوری کی چلی ہوئی ہے تو یہ ریکھا اور یہ ریکھا کے بیچ میں یہ کیا ہوتی ہے کچھ نہ کچھ پوزیٹیوٹی بھی لے کے آ رہی ہے تو یہ یہاں پر ایک آپ کی لائف میں ٹوٹل دیکھ لو 36 س لے 49 سال کا جو سفر ہے یہ آپ کے لئے بینیفٹ والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پیرڈ پر میکسیمم 49 ہے ایسا 38 تک ساری چیزیں ہو جائیں گی کیونکہ 49 سے ان کی لائف میں کچھ شروع بھی کر رہا کچھ چیزیں شروع بھی کرنی ہے یعنی کوئی institute یا کوئی اور چیزیں یہ شروع کرنا چاہتے میں نے کہ میری طرف سے تو کر لو کیوں کیونکہ میں نے اسے اکی کیا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھا مل چکی ہے لیکن پھر کہوں گا دونوں ہاتھ میں مجھے وہ ٹچنگ جس آنکھ بند ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ریکھا ہے کیا کیا کر سکتی ہیں بہت نقصان بھی بچا سکتے ہیں لیکن ایک ریکھا کا connection دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے یہاں پر یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ریکھا الگ سے چل رہی ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے بس یہ دیکھنا تھا کہ یہ ٹوٹا ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ ہلکہ سا اس کے ساتھ یہ یہ ریکھا یہ یہ ریکھا اس کے ساتھ ٹچ ہے کچھ نہ کچھ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر ان کی بات چلے گی یہ ریکھا نالکہ ریکھا ایسے ہی کے آپ ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی اب آگے چلتے اب دیکھو یہاں سے 49 بولا تھا یہ ختم ہو رہا 45 پر ایک ریکھا نے انویسمنٹ بھی کرا رکھا ہے ٹھیک ہے تو 49 سے 45 کا سال جو ہے یہ انویسمنٹ پوائنٹ اف یو سے ہے یعنی آپ کی لائف یہاں پر سموٹ چلے گی ٹھیک ہے جس کے اندر میں نے کٹیگری بنا رکھی ہے 40 سے 43 اور 43 سے 45 یہ دو ٹائم پیرڈ بنا رکھے ہیں کہ یہاں پر آپ انویسمنٹ کروگے کیوں کیونکہ یہ ریکھائیں ایک سکوائر بنا کر بیٹھی ہیں اور یہ سکوائر جب بھی بناتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں کوئی نہ کوئی پرپٹی یا کوئی انویسمنٹ ہوتی ہے ٹھیک اب ایک پتلی سی ریکھا اور آرہی ہے یہ دیکھو یہاں سے پتلی سی ریکھا آرہی تو میں نے ایک سال پہلے ان کو کہہ دیا کہ تھوڑا سا دھیان رکھ لینا شاید ہیلت ایشوز آ سکتے ہیں تو وہ بھی دھیان رکھ رکھ نا ہے ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی جی اب آکے چلتے اب دوسرے ہاتھ پہ دیکھنے کی کوشش کرتے اب دھیان سے سمجھ یہ جو ریکھا ہے اس ریکھ یہ جو چل رہی ہے اس نے اس کو چھو رکھا ہے ٹھیک ہے اس کو چھو رکھا یہ تھی انتیس سال کی ریکھا اب اس کو یہ انتیس کی تھی اس نے اس ریکھا کو چھو رکھا ہے یہ 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 چھتیس سال ہے یہ ہے پیتیس سال اب جب پیتیس سال کی ریکھا کو ٹچ کرتے سیدھا لے جاتے دیکھنا سور دی میں وہ بتاتا ہوں یہ کیوں دکھت دی اور اس کے ساتھ ایک connection چھتیس پر کیوں بنایا گیا ہے یہ نیچے ریکھا یہ تک کیوں آئی اور اس کے ساتھ ایک connection یہ نکلا ہوئا ہے اور یہ ریکھا گھوم کر گئی ہے کیوں کیونکہ اس میں disturbance ہے اس میں disturbance ہے دکھاتا ہوں یہ دیکھو اس میں dot پڑے ہو ہیں یہ دیکھو یہ رکھے ہو ہیں یہ دیکھو یہ ہیں تو اس والی میں problem تھی جس کے قررن ان کے ہوئے ہی نہیں اس میں selection ہی نہیں ہوا میں نے کیا بولا تھا آپ کو کہ پیچھے سے ایک ریکہ سور پروت پر جرور جائے گی اور وہ indicate کرے گی کہ اگر اوپر کی touching نہیں ہے تو نیچے کی touching سے پورا کر پہنچائے گی کہا تھا میں نے دیکھو یہ ہے یا نہیں یہ یہ چھتیس سال کو میں لے رہا ہوں 90% میں 100% نہیں ہوں کیوں کیونکہ دیکھو photograph میں بھی یہ 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 پر آ کر disturbance ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ریکھا ایسی ریکھا یہ پتلی سی ریکھا اس کے ساتھ ٹچ ہو کر اس کے ساتھ ٹچ ہو کر دیریکٹ یہ پر پہنچ پہنچ رہی ہو لیکن photo کی clarity کی بجے سے میں 90% کر رہا ہوں کی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کیوں کیونکہ میں یہ سمجھ آگئی جی سمجھ آگئی تو اس لیے میں کہا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو ٹیسٹ کرنا بہت ضرور ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں ان بارکی سے دیکھو تب پتہ لگے ورنہ تو بہت لوگ ہیں ابھی ایک ویڈیو میں بتایا ہی تھا وہ لیڈی کہتی ہیں کی نہیں آپ کو نہیں دیکھ رہی ریکھا مجھے دیکھ رہی ہے آپ analysis کر دو اور میں نے بہت بڑی analysis کر ہے میں نے کیا بولا ہے کمنٹس ڈالو آپ مجھے کی میں صحیح ہوں یا وہ صحیح ہے آپ دیکھ نہ جرا اس کا caption بھی میں یہ ڈالا ہے ٹھیک تو آپ مجھے میں آپ کے لئے بیٹھا ہوں مجھے clarity picture دو clear ہے تو میں بتاؤں گا اس لئے یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ یہ اچھے نہیں ہوتے ہیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی اب اس کے بعد میں نے کہا تھا آپ کو 38 49 پر یہ کام شروع کریں یہ دیکھو یہ یہ کیا چیزیں بن رہی یہ کیا بن رہی یہ کیا بن رہی یہ کام شروع کرنا چاہ رہے یہ کس لیے مان کے چلو جوب نہیں لگتی ہے تب یہ جا کر کیا کریں گے اپنا کام بھی شروع کریں گے اور اس وقت ان کی earning بھی یہاں تک ٹھیک ہو جائے گی یہ کہا تھا جی یہ کہا تھا سر آپ نے بولا تھا وہاں پر ایک آف شروع تھا جو بولا تھا آپ نے 49 سے شروع ہوگا اور وہ جائے گا آپ کی ایک 43 تک اور ایک 43 سے 45 تک کہا تھا جی اور اس کے اندر کہا تھا ایک 40 بھی بیچ میں ڈالوں گا تو دیکھ نا آپ یہاں پر یہ 35 36 37 38 49 آگئی اب دیکھو 40 41 42 43 یہ ڈڈڈ ہو رہا ہے یعنی دو کٹیگری یہاں پر یہ کیا ہے investment point of 44 45 تو یعنی آپ اپنی life میں اس ہاتھ کو دیکھ لو اور تب کہو کی چیزیں سیم بیٹھتی ہیں وہاں پر میں نے بولا تھا کہ تھوڑا سا دھیان رکھنا 44 45 کے بعد کچھ مجھے indications لگ رہا ہے کچھ expenditure کی اب یہاں پر یہ ریکھا غلط ہے یہاں یہ بھی ہی یہاں سے لے کر یہاں تک کا time period ہے اس میں کہا تھوڑا سا health issue کسی کا خراب جائے گا تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے لے کر میں نے یہاں تک سارا یہ چھوٹا سا offshoot آرہ ہے اسے میں نے cover کر لیا یہ ہے 48 سال تک تو 45 ویسے آپ 45 سے لے 48 سال تک جو ہے کسی کی health issue اور expenditure یہ ہو سکتے ہیں 48 point 2 سے لے کر پھر آپ کی life میں یہ good time آ جائے گا 50 سال کیونکہ پھر ایک ریکھا کیا کر رہی ہے اس ریکھا کے بھی اچھا sign ہوتا ہے تو میں نے کیا کر رہا کہ 48 سے 50 سال وہ کہ دیا کہ good time پھر یہاں پہ تھوڑا سا یہ ریکھا نکلی 51 سال یہ doubt پڑھ رہا 51 careful کہ دیا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی تو آپ چیزوں کو سمجھو گے تب سمجھ آئے گا کہ یہاں پر ہاتھ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور آپ کو کیا کر رہا ہے ٹھیک اب 51 سے لے کر مجھے آگئے کا time نکال کے دینا ہے کہ ان کی life میں آگئے کب تک کیا چیزیں چلیں گی کون سا business آسط کرنا ہے اور کون سی چیزیں آگئے carry on کر رہی ہیں job سے related چیزیں یا کسی اور چیزیں اب دیکھنا اس ریکھا کی یہ ریکھا کہاں پر آکر dead ہو رہی ہے اور یہ ریکھا کہاں پر آکر dead ہو رہی یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس والی compatibility کا جو ہے یہ کیا age نکلتی ہے 62 نکلنی چاہیے ٹھیک وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بھئی دیکھو ہم یہاں پر تھے یہ 48 تھا 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 69 61 62 62 62 سال آ رہے ٹھیک یہ اس پر touch ہو رہی ہے اب یہ 62 سال کا کیا concern نکل رہا ہے جو کی indicate کر رہا ہے ان ریکھاؤں کے ساتھ کی آپ کی ایک compatibility سور پروت سے یہ ریکھا ریکھا آپ 62 سال تک آپ کو job دلوائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کا business جو ہے وہ بھی آگے کو indicate کرتا ہوا آگے چل رہا ہے تو اس لیے میں نے ہر ایک چیز کو باریک میں نے سے پوچھا اگر آپ کی job لگتی ہے کب تک آپ کا پورا وہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہ سر 61 62 سال تک وہ ہو جائے گا یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی تو بس مجھے وہ 36 اور maximum 38 سال positive ہے اور اگر نہیں ہوتا تو آپ کا business بھی چلتا دے گا اسی time period پر تو یعنی 51 سے 57 سال کا time period ہے وہ اکی ہے وہ میں اکی کہہ دیا 57 سے 62 سال یعنی 57 سال 7 مہینے سے 62 سال کا سمجھ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے یعنی 57 سال تک پرموشن ہو جائے گی اس کے بعد پرموشن نہیں ہوگی 57 سے 62 60 سال اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی life میں جو ہے آپ business بھی کرتے ہوئے ملو کے اب business کی category کو میں 44 سے 48 سال ایک category میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا کیوں ڈال دیا وہ دیکھو 45 پر یہ ختم ہو رہی تھی یہ 43 پر ختم ہو رہی تھی ایسے کر کے یہ 43 سے ختم ہو رہی تھی ٹھیک تو یہ ایک ریخہ 43 اور ایک 44 نکلی ہے ٹھیک تو میں نے 44 اور 45 کو ایک category میں باندھ دیا اور پھر اس کے بعد میں یہاں والی ریخہ کو کمپیٹیبلٹی میں لے 48 سال یعنی میں چوالی سے 48 سال یہ time پیرڈ پر میں نے لکھا ہے کہ جو investment کے بعد کا time پیرڈ ہوتا ہے یہ وہ ہے اس میں تھوڑا سا کیئر فل رہنا ہے بس اتنا میں کہنا چاہ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا otherwise تو ان کی life carry on ہے business point of view سے اور دوسری چیزوں پر بھی ٹھیک یہ ہے ان کے ہاتھ میں چیزیں 38 49 سے کوئی کام شروع کرنا چاہیں تو میں اوکی ہوں کر سکتے ہیں اور اگزام کی تیاری بھی جو کی ہوئی ہے وہ آگے بھی carry on رکھیں 38 اور 49 سال تک کیونکہ یہیں سے possibility چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں 36 سے 38 49 positive ہے میں 90 پرسنٹ اوکی کہہ رہا ہوں ٹھیک تو ان کا main question تھا کہ سر میرا اس کے حساب سے بتائیے باقی میری wife سے related کوئی چیز ہے تو wife سے related بھی آپ کے حساب سے میں آپ کے ہاتھ میں positivity کون سے سال میں آ رہی ہے 36 سال تو یہاں پر بھی انہیں positive مانو باقی ان کا کوئی sign مجھے ایسا نہیں دکھائی دیرہا کہ میں ان کے حساب سے کہوں کہ ان کی بھی یہاں پر کوئی اور چیزیں لگتی ہوئی دکھائی دیرہ لیکن یہ time period آپ کی اور اپنے کرنا پڑے اور ایک جو ڈاٹ پڑے رہو کا اپنے دکھائی کرو رہو آپ کو بہت دکھکت دیرہا ہے باقی اور کوئی بھی آپ ایسا چند نہیں ہے جو کی آپ کو نقصان دے اس کی طرف سے بے فکر رہو یہ ہی آپ کے ہاتھ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ شروع کیجئے دھنیوا پسند آئے